اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یہ ہمارے لئے نور ہیں رہنمائی ہیں بہت بڑا خزانہ ہے اگر کوئی انسان کامیابی بہتری برتری اور سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ضرور متعلق کریں آج میں آپ کے سامنے رسول رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں رسول رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین باتیں ہیں ان تین باتوں پر میں اللہ کا نبی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور آج میں تمہیں خاص حدیث بتاتا ہوں خاص بات بتاتا ہوں فحفظوہو اس حدیث کو اچھی طرح یاد کرلو اس کو بلانا نہیں اور ایک دوسرے طریق میں آتا ہے آپ نے فرمایا والذی نفسی پیادی مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تین باتوں پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور تمہیں خاص حدیث اور بات آج بتلاتا ہوں اس کو یاد کرلو آپ مجھے بتلائے ناظرین کیا ہمیں یقین دلوانے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کا قسم اٹھانا ضروری ہے ہم تو آپ کی اشاروں پر قربان جائیں لیکن وہ بات جس پہ اللہ کے رسول قسم اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ خاص بات ہے اس کو پلے باندھو اور پھر فرما رہے ہیں اس کو بلانا نہیں ہے تو کتنی اہمیت تلب تین باتیں ہوں گی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مَا نَقَسَ مَا لُعَبْدٍ مِن صَدَقَةٍ صدقہ کرنے سے مال میں کمینی آتی سو باتوں کی ایک بات پلے باندھ لیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں اضافہ کر دے تو صدقہ کیا کریں پانچ روپے دس روپے بیس روپے کلہ یوم ڈیلی بلا ناغہ اللہ کی راہ میں دیا کریں مال دینے والے کو صدقہ و خیرات کرنے والے کو مال کی کمی نہیں آتی غریب لوگوں کی غربت بڑھ گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے دستوں کی تنگ دستی بڑھ گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے بیمار لوگوں کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے صدقہ کیا کریں غریب کو کھلا دیا کریں مدارس میں دے دیا کریں مسجد پر خرچ کر دیا کریں کسی کے کام آیا کریں کسی بیمار غریب کو دعای لے دیا کریں اور دوسری بات رسول رقم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میری بات پر لے باندھلو کبھی بھلانا نہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے یا معافی مانگ لیتا ہے مَا عزَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِنْ اِلَّا عِزَّا اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والے اور معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ دونوں کی عزتوں میں خوشیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں نبیل اسلام فرماتے ہیں کسی شخص پر زیادتی کی گئی وہ اللہ کے لیے برداشت کر گیا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں تو عزت معاف کرنے میں ہے عزت معافی مانگنے میں ہے جب معاف کرنے کا معافی مانگنے کا معاملہ آتا ہے تو شیطان اپنے پورے چلوں سمیت پوری جماعت سمیت انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کو تھیڑ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تُو نے معاف کر دیا تیری تو عزت نہیں رہ گی مانچنے میں تو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا خوشی میں اضافہ ہوگا اور تیسری بات رسول الرحمت فرماتے ہیں کہ جب بندہ زمین پر مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسمان پر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو یہ مانگنا کاسا گدائی کرنا کشکول پکڑے رشتہ داروں میں اور دائیں بائیں چکر لگاتے رہنا گھونتے رہنا اس سے انسان کی غربت نہیں ختم ہوتی فقر نہیں ختم ہوتا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بحمد ہی تعالی باوز ہوں میں بیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کو مانگنے کی عادت تھی وہ آج بھی مانگ رہے ہیں جس مولوی نے مانگا ہے جس رشتہ دار نے مانگا ہے جس چھوٹے بڑے نے مانگا ہے وہ آج بھی مانگتا ہے اس کے دل میں غناء نہیں اس کی نگاہیں اس کا سینہ اس کا پیٹ سراب نہیں تو یہ خودداری یہ بہت بڑی محمد ہے اللہ کی رامت ہے تو ان تین باتوں پر نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے ہمیں خصوصی طور پر تلقین کی ہے اللہ کی رامیں دیتے رہا کریں معافی مانگ لیا کریں یا معاف کر دیا کریں کوئی زیادتی کریں تو سٹ پٹانا اٹھا کریں سیخ پانا ہوا کریں صبر کر جائے کریں برداشت کیا کریں اللہ کو عزت دے گا خوشی دے گا اور یہ سوال کرنا چھوڑ دیں محنت کریں مزدوری کریں اپنی غربت اور تنگی کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان راز رکھیں للچائی ہوئی نظر حیرس والی نظر یہ انسان کو فقر و فاقے کی طرف لے جاتی ہے برباد کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول پاکر اسلام کی حدیث سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ ہم سب کو عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین